اسلام علیکم سو اب ہم سی ایج پریکٹیکل ٹریننگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کچھ ٹولز کی انسٹالیشن کی ضرورت پڑے گی کچھ اپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے آپ کے پاس وینڈوز ٹین اپریٹنگ سسٹم ہونا چاہیے جو کہ وینڈوز ٹین پروفیشنل بھی ہو سکتی ہے اور وینڈوز ٹین انٹرپرائز بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت میرے پاس وینڈوز ٹین پروفیشنل ہے میں نے اس کا ورزن جو ہے وہ ایجوگیشن کر دیا ہے تو اس سے کوئی فرکرو کرتا تو آپ کے پاس ہوسٹ اپریٹنگ سسٹم جو ہے جو آپ کے پاس مین اپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ کے پاس وینڈوز ٹین ہونا چاہیے then آپ کو ویم ویر اسٹال کرنا پڑے گا ویم ویر پرو سو اس کو ہم سرچ کر لیتے ہیں آل لائن ویم ویر تو اس کی یہ ویب سیٹ ہے یہاں سے آپ ویم ویر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا ٹرائل برجن لے لیں یا جو آپ کو مناسب لے گئے تو میں آپ کو بعد میں اس کی سیریل کی پروائیڈ کر دوں گا اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو انسٹال کریں اور then آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی جو کہ اس کے اندر کچھ فائل ہیں اور اگر تو آپ کے پاس ویم ویر ورکسٹیشن پرو ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گا اس کے بعد یہ انڈروڈ اپریٹنگ سیسم ہم بعد میں اسٹالل کریں گے as a virtual machine on ویم ورکسٹیشن تو سب سے پہلے آپ نے پارٹیشن کریئٹ کر لینی ہے like this میں نے ایک پارٹیشن کریئٹ کی ہوئے اس کے اندر یہ تمام میں نے موڈیولز کے CH11 ISO فائل اور لیپ 3 روکیزٹ اور تمام موڈیولز کے سافٹر میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اندر کاپی کر کے رکھ لی ہیں then آپ نے اس پارٹیشن کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور پرپرٹیز پہ جانا ہے اور شیرنگ کے اوپشن پہ کلک کر کے then آپ نے اڈوانس شیرنگ پہ جانا ہے یا پہ اس کا letter sign کرنا ہے اور اس کو شیر کر دینا ہے then کچھ سیٹنگز ہوگی تو وہ آپ کو سیٹنگز کر کے اس کو شیر کر دینا تو یہ پارٹیشن شیر ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو وی اے ویر پہ آنا ہے سب سے پہلے آپ نے وینڈوز سرور 2019 ڈاللوڈ کرنی ہے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کی سیٹنگ اس طرح ہے کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیسک سے کریٹ ویرچول مشین کے اوپر کلک کر کے ٹیپیکل کے اوپر کلک کرنا ہے دےا اے ویرچول انسٹالدسک ہوگا اور انسٹالدسک ہوگا اور انسٹالدسک میں سے آسو کلک کرنے اگر آپ اے ایفل انسٹالد اپنے prochocado کلک کرنا ہے دےا اور یہاں پہ میکروسوف وینڈوز اپریٹن سیسٹم سیلیکٹ کرنا ہے then یہاں پہ میکروسوف وینڈوز سرور 2019 کو سیلیکٹ کرنا ہے then next اور یہاں پہ آپ کو لوکیشن دینی پڑے گی جہاں پہ آپ نے ویرچو ماشین کو اسٹالل کرنا ہے سیو کرنا ہے تو میں اس کو کسی اور ڈرائیب میں سیو کر لیتا ہوں تاکہ میری سی ڈرائیب کی جو ہے سٹوریج وہ بچ جائے تو میں اس کو جی میں کر لیتا ہوں جی میں اوکے کر کے then آپ نے next کرنا ہے یہاں پہ آپ کو 60 جی بی ریکوائرڈ ہوگی تو آپ نے 60 جی بی سٹوریج اس کو دینی ہے then store virtual disk as a single file کے پر کلک کرنا ہے then advance or customize hardware setting پہ جا کے آپ کو یہاں پہ new cd dvd سٹ اپ پہ آنا ہے اور یہاں پہ use iso file image file کرنا ہے اور پروس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک operating system select کرنا ہے iso file select کر لینا ہے تو میرے پاس یہ already iso files پڑی ہیں images windows operating system کی تو اور بھی اس کے علاوہ operating system ہے لیکن آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ windows operating system کی image file اور جہاں پہ آپ نے اس virtual machine کو save کرنا ہے اس کی location ایک ہی ہونی چاہیے فار اگزمپل میں نے یہ جو operating system یہاں پہ میں نے ایڈ کرنا ہے اس کی location اور جہاں پہ میں نے virtual machine save کی ہے اس کی location ایک ہونی چاہیے تاکہ آپ کی وہ کوئی configuration کا مسئلہ نہ ہے تو automatically detect کر لیا کرے گی یہ فائل کو تو یہاں سے ہم نے windows operating system یہ select کرنا ہے then open اور اس کو close کر دینا ہے اور finish کر دینا ہے اب یہ windows server 2019 new add ہو گیا اب اس کے اوپر right click کرنا ہے اور settings پہ جانا ہے then option پہ click کر کے advanced option پہ جانا ہے then then اس کو یہ جو uefi ہے اس کو آپ نے bios کے اوپر click کر کے ok کر دینا then اس کے اوپر click کر کے یا پہ play on this virtual machine کر دینا ہے تو یہ windows installation start ہو جائے گی تو اسی طرح میں نے یہ already virtual machine install کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہمارا time کی بچت ہو جائے تو اس کو میں فی الحال remove کرتا ہوں remove اب جو next ہمارا task ہے وہ یہ ہے کہ اس vmware کے اوپر جتنے بھی ہم نے virtual machines install کرنی ہے ان کو ہم نے بقاعدہ ایک net net setting میں لے کے جانا ہے ایک ہمیں network create کرنا ہے اس network میں ہمیں یہ virtual machines کو subnetting یعنی ki IP address assign کرنے ہے تاکہ ہم ان کے اوپر اوپریشن پر فارم کر سکے اور ہم ایک اپنے ہی network کے اوپر تمام operations پر فارم کر سکے تو سب سے پہلے آپ نے یہ تمام virtual machines install کر لینے ہیں like windows server 2019 windows server 2016 windows 10 dbm 10.x 64 یہ ایکچلی parrot operating system ہے تو میں نے اس کا name change نہیں کیا تھا تو یہ parrot os آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ installation کرنا ہے اس کی then آپ کو ubento 64 چاہیے ہوگا operating system اس کو install کرنا ہے اور یہ android android آپ کو iso file میں مل جائے گا جیسا کہ یہ میں نے ci tools میں ایک partition میں ڈاؤنلوڈ کر کر رکھے ہوا ہے تو یہ iso file میں android مل جائے گا version 9 ہے یہ بھی آپ کو install کرنا پڑے گا تو اب ہم vmware کے اوپر network کی setting کرنا سیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے sorry added کے اوپر click کرنا ہے اور virtual network editor پہ جانا ہے یہاں پہ ہم کچھ settings کریں گے then ہم نے پھر ہر operating system کو ایک IP address assign کرنا ہے so یہاں پہ یہاں پہ ابھی ہمیں کچھ operations enabled نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے change setting کے اوپر click کرنا ہے yes then یہاں پہ آپ نے یہ میں نے already add گیا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ add کے اوپر click کرنا ہے then یہاں پہ vmware vmware آپ نے click کرنا ہے کوئی بھی یہ کر لینا ہے like this then then اس کی کچھ settings کرنی ہے vnet 2 ہے تو اس کو میں نے host only کی بجائے net کر دینا ہے net کی already میں نے setting کی ہوئی ہے تو اس کو فیلحال remove کرتے ہیں تو اس طرح ایک vnet aid میں نے net کی setting کی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے add کرنا ہے then آپ net کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ subnet IP جو ہے آپ نے 10.10.10.10.0 کر دینا ہے اور اس کے بعد subnet marks کے اوپر آپ نے 255 255 255.0 کر دینا ہے class c کی آپ ip dressing کر رہے ہیں then آپ نے net setting کی اوپر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے 10.10.10.10.10.10.0 کر دینا ہے یہ آپ کا default gateway ip address ہوگا جو آپ کا جو جیسے کہ ہمارے پاس ایک router ہے تو router کا ایک default subnet marks default ip address ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہم نے 10.10.10.10.2 کرنا ہے تو یہ ہر operating system کا جو communication ہوگی اس gateway ip address کی ضرور ہوگی تو ہم نے اس کو یہاں پہ یہ set کر دینا ہے then ok then ہم نے dhcp setting پہ جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے 10.10.10.10.3 کر دینا یعنی کہ 3 سے آگے start ہو اور کتنے ہم add کر سکتے ہیں like یہ machines ہم کتنی add کر سکتے ہیں یہاں پہ 254 3 سے لے کے 254 تک یعنی کہ ہم نے 254 تک یہ ہم install کر سکتے ہیں اور ان کی یہ dhcp یعنی automatically ip address سے sign ہوگا ہم نے dhcp assign کر دی then apply کرنا ہے اور ok کرنا ہے تو فیلحال میں اس کو کچھ بھی نہیں کر رہا apply کر دیتا ہوں then ok ok تو یہ ہماری کچھ settings تھی تو ہم نے vmware کے اوپر یہ visual editor کے اوپر جا کے یہ کچھ settings کرنی ہے then ہم فردر دیکھتے ہیں بیڈ دیتا ہوں aben کچھیں تو وہ